غزالہ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے والدین کے گھر جاتے جاتے یہاں کیوں پہنچی ہے میں غزالہ کو سب کچھ بتا دینا چاہ رہا تھا لیکن اس موضوع پر بات کرنا آسان نہیں تھا مجھے یقین تھا کہ غزالہ آسان کے بارے میں کچھ بھی سننا پسند نہیں کرے گی اور یہ بات اس کے سر پر بم کا دھماکہ ثابت ہوگی کہ میں اسے آسان کی دسترس سے نکال کر یہاں لے آیا ہوں این ممکن تھا کہ وہ میری بات سن کر آگ بگولہ ہو جاتی اور زبردستی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی وہ ایک بیوی تھی لیکن میں یہ جانتا تھا کہ وہ بیوی نہیں ہے ایک شکار ہے وہ شکاری کے کانٹے پر لگا ہوا گوشت کا وہ ٹکڑا ہے جس سے مشتی پکڑی جاتی ہے حالات کا تقاضی تھا کہ غزالہ کو جو کچھ بھی بتانا ہے بتدریج بتاؤ آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ تاکہ بات اس کے دل میں اترتی چلی جائے میں سوچنے لگا بات کہاں سے شروع کی جائے بات کہیں سے بھی شروع کی جا سکتی تھی میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ تھا پچھلے دس بارہ برس کی باتیں ایک جگہ جمع ہو چکی تھی آج دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ کہہ ڈالوں اپنی پریشانیاں، ذہنی الجھنے، محرومیاں، اپنے اندر کی جنگ سب کچھ غزالہ کے سامنے بیان کرتوں لیکن میں اسے الجھانا نہیں چاہتا تھا میں نے بات جلکوٹ سے شروع کی غزالہ شاید تمہیں پتا چل چکا ہو میں گلگت جانے سے پہلے ایک دفعہ جلکوٹ گیا تھا ہاں مجھے معلوم ہوا تھا میں کبھی کبھی وہاں جاتی ہوں میرے کلینک کے چوکی دار نے مجھے بتایا تھا وہی کلینک جو تم نے ہمارے آبائی مکان میں کھول رکھا ہے جی تم نے وہ مکان خرید لیا تھا جی ہاں کیوں بس میرا دل چاہا تھا وہ سر جھکائے جھکائے بولی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو غزالہ میں والدہ اور والد کی قبر پر بھی گیا تھا قبریں بہت ساف ستھ رہی ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے گور کر نے بتایا تھا کہ تم اکثر وہاں جاتی ہو جی میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا اس کی حسین پیشانی پر ماضی کی پرچائیاں لہراتی محسوس ہوئیں وہ خوس ہی گئی تھی بہت دور چلی گئی تھی مجھ سے یقینا انہی کھیتوں کھلیانوں میں جہاں ہم دونوں کا بچپن اور لڑکپن گزرا تھا غزالہ میں نے جل کوٹ میں صرف ایک رات گزاری تھی ساری رات میں اپنے گھر کی بالکونی میں بیٹھا رہا جہاں سے تمہارے گھر کا منظر نظر آتا تھا تمہیں یاد ہے نا وہ بالکونی جی ہاں اور وہ مہرابی کھڑکیاں بھی جن میں کھڑی ہو کر تم اپنے بال سوارہ کرتی تھی جی ہاں اور وہ دالان بھی جہاں ایک تختے پر گدیلہ پڑا رہتا تھا اور اس گدیلے پر تم اور ننہ ٹیپو کشتی کیا کرتے تھے جی ہاں تو پھر غزالہ تمہیں وہ باغ بھی یاد ہوگا جہاں عام کے پیڑ تھے اور ایک پیڑ کے دو شاخے پہ ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے مجھے تو سب یاد ہے آپ ہی بھولے ہوئے تھے غزالہ نے شکوہ کا نلہ جے میں کہا غزالہ شاید تمہیں معلوم نہیں جس روز میں جل کوٹ سے واپس عالم قریشی کے گھر آئے تھا میں نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا تھا تمہیں اس فیصلے کو میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کہہ سکتی ہو کیسا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ جو عمل درامت سے محروم ہو چکا ہے اور شاید محروم ہی رہے آپ الجی ہوئی بات کر رہے ہیں میں خود بھی الجا ہوا ہوں ہاں الجے ہوئے تو آپ ہیں غزالہ آج میں تمہارے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں تمہیں بڑے دکھ اور پشتاوے دیئے ہیں اور دیتا چلا جا رہا ہوں میں تمہارا گناہگار ہوں غزالہ تمہارے بے شمار آنسو میرے سینے کا بوجھ ہیں غزالہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اس کی حسین آنکھوں میں نمی تھی وہ خاموش تھی لیکن اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی اتنی دیر شاہ جہان اتنی دیر یہ بات کہنے میں آپ آپ نے اتنے برس لگا دئیے اتنے موسم اتنی صدیان اتنے زمانے گزار دئیے یہ چند الفاظ آپ کے دل سے آپ کی زبان پر آتے آتے کتنے عذاب گزر گئے مجھ پر کتنے گھاؤ لگ گئے میری روح پر کچھ خبر ہے آپ کو میں نے آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے روتی بھی لگتی رہی آپ کے سامنے سر جھکاتی رہی اپنے نسوانین اپنی انہ اپنا پندہ سب کچھ دہش دیا میں نے لیکن آپ پتھر بنے رہے اور اب جبکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے آپ اپنی زیادتیوں کا اطراف کر رہے ہیں میں ان خاموش نگاہوں کی تاب نہ لاسکا رسٹ ووچ دیکھتے ہوئے میں نے کہا گیارہ بجنے والے ہیں میرا خیال ہے کہ اب سو جانا چاہیے تم دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا لو میں باہر ٹی وی لانچ میں بیٹھوں گا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے جگہ لینا بیسے کچھن میں سب کچھ موجود ہے رات کا باقی حصہ میں نے کروٹے بدلتے ہوئے گزارا غزالہ کو آسن سے جدہ کر کے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا میں نے غزالہ اس قدم سے بے خبر تھی اسے باخبر کرنا ضروری تھا لیکن یہ اطلاع اس تک پہنچانے کیلئے بڑی حمد کی ضرورت تھی میں خیالوں کے تانے بانے بنتا رہا اور لفظ جوڑتا رہا اچانک میرا دھیان الیکٹرونک ڈیوائز کی طرف چلا گیا ابھی تک اس ڈیوائز کی وجہ سے میرے لئے کوئی مشکل کھڑی نہیں ہوئی تھی اس کی دو وجوہات ہو سکتی تھی پہلی تو یہ کہ میں شیخ آسم سے زیادہ سے زیادہ دس کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں تھا یعنی میرا فاصلہ دس کلومیٹر سے زیادہ تھا دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ میری قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی اور ڈیوائز کا سسٹم کام نہیں کر رہا تھا صبح صفیرے میں ناشتے کے لئے بازار جانا چاہتا تھا کہ غزالہ کی آواز نے مجھے روک لیا میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ناشتہ دیار تھا غزالہ مجھ سے پہلے اٹھ کر کچن میں مصروف ہو گئی تھی اور اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک مدت سے اس گھر میں رہ رہی ہے اور کچن میں کام کر رہی ہے میں کچن میں پہنچا اور گرمہ گرم حلوہ تھا جو غزالہ نے بنایا تھا حلوے کی خوشبو سے پورا کچن مہک رہا تھا بھئی یہ تکلف کیوں کیا تم نے میں بازار سے لے آتا نا جب سب کچھ گھر میں موجود ہے تو بازار جانے کی کیا ضرورت تھی وہ کسی گھر کے رستن کی طرح بولی میں اسے دیکھتا رہ گیا ناشتے کی طرف بڑھا تو وہ بے ساختہ بولی تھیریے میرا خیلہ آپ کو کچھ زیادہ ہی بھوک لگی ہے کیا مطلب موہ آپ تو دھولیجئے اوہ سوری مجھے بالکل یاد نہیں رہا میں نے کچن میں لگے وے بیسن پر مو دھویا وہ تولیہ لیے میرے قریب کھڑی تھی ہم دولوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر ناشتہ کیا غزالہ بار بار اپنی رسٹ واش دیکھ رہی تھی ناشتہ ختم کرتے ہی وہ بولی شاہ جہان آپ آسم سے بات کریں میں ان کی طرف سے بڑی فکر مند ہوں فکر مند تو میں بھی ہوں تو پھر جائیے نا فون پر بات کیجئے غزالہ میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نے گہری سنجیدگی سے کہا وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی خیریت تو ہے بلکل خیریت ہے آؤ میرے ساتھ ہم دونوں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے غزالہ تمہیں یاد ہے پشاور میں زریگل کی شادی پر ہنگامہ ہوا تھا دوبئی سے آنے والے ایک شخص نے شیخ آسم پر یوسما نامی لڑکی کے بارے میں الزام لگایا تھا ہاں لیکن آپ یہ بات کیوں چھوڑ رہے ہیں اس لئے غزالہ کے وہ بات درست تھی غزالہ کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے وہ سوالیاں نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی ہاں غزالہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں دب پہنچے گا لیکن میں وہی بیان کر رہا ہوں جو حقیقت ہے آسم کا یوسما نامی اس لڑکی سے تعلق تھا اور اب بھی ہے اور بات صرف یوسما ہی کی نہیں ہے آسم نے اپنی کسی بھی منظور نظر لڑکی کو مستقل طور پر فارغ نہیں کیا وہ سب پھر اس کے حرم کو آباد کرنے والی ہیں ان سب کو یقین دہانی کرائی گئی ہے اب اب کہنا کیا جا رہے ہیں یہی کہ شیخ آسم کے بارے میں تمہاری توقعات بہت جلت غلط ثابت ہونے والی ہیں مجھے بڑے افسوس اور رنج کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے غزالہ کہ آسم صرف اوپر سے بدلہ ہے اندر سے وہ اب بھی پرانا شیخ آسم ہے تو میں خشف کرنے کے لئے اس نے اپنا عشرت قعدہ ختم کر دیا تھا ساری داشتاؤں کو چھٹی دی دی تھی مگر یہ سب دھوکہ ہے آپ آپ یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں یوسما کے بارے میں اور دوسری لڑکیوں کے بارے میں یوسما مجھ سے خود ملی تھی وہ دوبائی سے آئی تھی اور اسے شیخ سے ملنا تھا اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی اس نے ساری باتیں مجھے بتائیں تھی ان لڑکیوں کے نام بھی بتائے تھے جو در پڑھتا ابھی تک شیخ آسم سے وابستہ ہے میں تو پچھلے دو ماہ سے چوپس گھنٹے آسم کے ساتھ رہی ہوں میں نے تو کسی یوسما کو نہیں دیکھا اس لیے کہ میں نے اسے تم تک پہنچنے نہیں دیا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اور آسم کو کسی طرح کی پریشانی ہو میں نے رقم دے کر اسے واپس بھیج دیا تھا غزالہ کے چہرے پر شدید الجھن تھی اس نے بیچینی سے اپنی انگلیاں مرودی شاہ جہان اب کھل کر بتائیں کیا کہنا چاہ رہے آپ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا بس میں تمہیں فیکٹس بتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم ان پر غور کرو آسم تمہارا شہر ہے تمہیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے میاں بیوی سے قریبی رشتہ اور کون سا ہوتا ہے یہ رشتہ اگر تاریکی میں ڈوب جائے تو دھاگے سے بھی کمزور ہو جاتا ہے شاہ جہان میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ بدل رہے ہیں پہلے سے بہت بدل چکے ہیں بس تمہیں یہی بات دہر آتی رہنا تم حقیقت سے آنکھیں چورا رہی ہو غزالہ تم خود کو فرد دے رہی ہو آسم بدلہ ضرور ہوگا لیکن یہ تبدیلی منفی نہیں منفی ہے مذبت نہیں اگر میں تمہیں فیکٹس بتا رہا ہوں تو خدا نہ خاص ہے اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے میں تمہیں صرف اور صرف تمہاری بہتری کا سوچ کے بتا رہا ہوں میں بڑے دکھ کے ساتھ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں لاہب میں مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے لوگ عیسیٰ جان کے ساتھی نہیں تھے وہ آسم کے ساتھی تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہاں غزالہ میں یہ بات ثبوت کے بغیر نہیں کہہ رہا تمہارے انکل ساہی صاحب اس کی تصدیق کر سکتے ہیں ان کی تفتیش کے مطابق حملے میں حاجی برکات نامی ایک شخص ملاوظ تھا برکات کی کوٹی پر چھاپا مارا گیا وہاں سے ملنے والے کاغذات نے ثابت کیا کہ حاجی برکات اور شیخ آسم میں کاروباری مراسم ہیں دوبائی میں سونے کے کاروبار میں حاجی برکات اور شیخ آسم کے درمیان تعلقات ہیں میں نے جیب سے کچھ کاغذات نکال کر غزالہ کو دکھائے وہ پریشان نظروں سن کاغذات کو دیکھتی رہی اس کا چہرہ حلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا زبان بار بار خوش کلبوں پر حرکت کر رہی تھی خدا کے لئے شاہ جہان خدا کے لئے مجھے ان معاملوں سے دور رکھو میں کچھ نہیں جانتی کہ آپ دونوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے میں بس یہ جانتی ہوں کہ وہ میرے شہر ہیں جیسے بھی ہیں مجھے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اپنی تمام خامیوں اور خوبیوں سمیت وہ میرے شریع کے آیات ہیں غزالہ تم سمجھنے کی کوشش کرو شیخ آسم نے تمہارے ساتھ شادی نہیں کی ایک کھیل کھیلا ہے تمہارے ساتھ ایک سانیہ ہوا ہے غزالہ اب یہ سانیہ بدترین شکل اختیار کر سکتا ہے کاش میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی جان دے کر بھی تمہارے اسدواجی زندگی بچانے کی کوشش کرتا لیکن ایسا نہیں ہے اس اسدواجی زندگی کا وجود ہی نہیں ہے پلیس شاہ جہان پلیس خاموش ہو جائیں اب بات شروع ہوئی ہے تو مجھے کہہ لینے دو غزالہ مجھے ٹوکو مت میں تمہارے جذبات سمجھ رہا ہوں لیکن میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہی ہو تم آسم کا ایک چہرہ دیکھ رہی ہو میں دوسرا دیکھ رہا ہوں اور یہ دوسرا چہرہ اتنا بھیانک ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی کیا تم پسند کرو کہ کل کل شیخ تمہیں عذیت کی سولی پر لٹکا دے تم زندگی اور موت کے لیے ترس کر رہے جاؤں میں تمہاری حالت دیکھ کر مجبوری کی انتہا پر پہنچ جاؤں اور یہاں تک کہ آسم کو شفتہ کا پتہ بتانے پر مجبور ہو جاؤں کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہاری ویڈا شیخ آسم اپنے مضمون ترین مقصد میں کامیام ہو جائے خدا کیلی شاہ جہان مجھے باتوں میں مطل جائیں میری خادر آپ کوئی مجبوری مول نہ لیں آپ کے سامنے میرے جسم کا تار تار بھی علیدہ ہو جائے تو آپ پر کوئی ذمہ داری آئیت نہیں ہوگی میں آپ کو اپنی ہر ذمہ داری سے حلفا نازاد کرتی ہوں بس مجھ پر اتنا کرم کریں کہ مجھے میرے شوہر کے پاس واپس چھوڑائیں وہ اب جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں میرا نصیب ہیں مجھے ان کا دیا وہ بڑے سے بڑا ستم دل و جان سے قبول ہے میں حیرت کے عالم میں غزالہ کی طرف دیکھ رہا تھا آج وہ ہمیشہ سے مختلف نظر آئی تھی وہ نازو گندام رڑکی ایک پہاڑ کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی اور میری ہر دلیل اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہی تھی میں جانتا تھا کہ ایک مشرقی عورت کی حیثیت سے وہ شیخ کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرے گی لیکن مجھے توقع نہیں تھی کہ اس کا ردعمل اتنا شدید اور اٹل ہوگا ایک عجیب سی تلخی میری رگوں پہ میں پھیل گئی میں نے اندرونی حجان کو کم کرنے کے لیے تھنڈے پانی کے گلاس پیا غزالہ کا چہرہ لال بھبوکہ ہو رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسوں کی چمک تھی میں نے بمشکل خود پر ضبط کیا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا غزالہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی گاہے گاہے اس کی سسکی کمرے میں گون جاتی تھی یہ سسکی مجھ سے درخواست کر رہی تھی کہ میں جلدہ جلد اسے اس کے گھر واپس چھوڑا ہوں اچانک ارک کی آواز آئی میں نے دیکھا غزالہ موپر ہاتھ رکھ کر اپکائی لے رہی ہے دوسری اپکائی کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اٹھ کر واتھ روم میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا میں حیرت سے بد پنا دروازے کو دیکھ رہا تھا دو تین منٹ بعد وہ باہر نکلی اس کا مو دھولا ہوا تھا آنکھیں جھکی جھکی تھی یہ جھکی جھکی آنکھوں والا خاص انداز مجھے ایک بات سمجھا رہا تھا میں سناٹے میں رہ گیا میرے دل نے گواہی تھی کہ غزالہ آسن کے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ ٹیلی فون کال میرے کانوں میں گونجنے لگی جو کل شیخ آسن نے مجھے کی تھی اس نے کہا تھا شاہ جہان ہمارے پاس تمہارے لیے دو خوشخبریاں ہیں پھر ایک خوشخبری اس نے مجھے سنا دی تھی یعنی اس نے مجھے بتایا تھا کہ میرا الیکٹرونک ڈیوائس نکالنے کے لیے انتظام کر لیا گیا ہے دوسری خوشخبری سنانے سے پہلے ہی وہ کسی ضروری کام سے روانہ ہو گیا تھا میں نے غزالہ سے پوچھا تھا تو وہ بولی تھی کہ یہ خوشخبری آسے میں سنائیں گے اور اب وہ خوشخبری میں بغیر کسی کے سنائے سن رہا تھا اوہ مائی گاڈ میرے دل سے بے اختیار آنکلی اور میں نڈھال سہو کر سوفے پر بیٹھ گیا غزالہ دوسرے کمرے میں جا چکی تھی میں اپنی جگہ بیٹھا اور سوچتا رہا وہ کتنی دیز رفتاری سے آگے بڑھ گئے تھا پہلے غزالہ میری بچھڑی ہوئی محبوبہ تھی پھر وہ آسن کی بیوی بنی اور اب وہ آسن کے بچے کی ماں بننے والی تھی درد کی ایک ٹیس میرے سینے میں پھیل گئی غم گہرا اور گہرا ہوتا چلا گیا نہ جانے کیوں ان غمنا گھڑیوں میں وادی موت کی سرنگ کا منظر میری نگاہوں میں گھومنے لگا پرس راڑ پردہ نشی سانوس کی محیب آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی غم خوشی کا سایہ ہے غم یعنی تکلیف کے بغر زندگی نامکمل ہے غم سے گھبرانا نادانی ہے غم نہ ہوگا تو خوشی کا وجود نہ ہوگا میرے دوستوں شدید ترین عذیتوں اور جان توڑ غموں کے لیے اپنے سینے کو کھول دو اپنی باہیں پھیلا دو یہی زندگی کا راز ہے یہی مسارتوں کی قلید ہے قدرت پر بھروسہ رکھو قدرت کے ہاتھ میں بڑا حساس ترازو ہے وہاں ہر تکلیف کے بدلے ایک رہت اور ہر رہت کے بدلے ایک تکلیف تول کر دی جاتی ہے اور یہ ترازو تصور میں آنے والے چھوٹے سے چھوٹے پیمانے کو درست دولتا ہے یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ سانو اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی اکثر اس کے خیالات میرے ذہن پر دستک دیتے رہتے تھے درحقیقت یہ خیالات میرے اپنے عقیدے سے کسی طرح بھی متصادب نہیں تھے شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مجھے شدت سے متاثر کیا تھا ان خیالات کی وجہ سے میرے اندر وہ مخصوص تونائی بڑھی تھی جو مجھے حادثات اور مشکلات سے ٹکرانے کا حوصلہ دیتی تھی میں اپنی جگہ بیٹھا رہا اور اس بے پناہ غم کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتا رہا جو غزالہ کے روئے اور اس کی تازہ ترین حالت کی وجہ سے میرے اندر موز اور چشمے کی طرح پھوٹا تھا غزالہ واپس جانا چاہ رہی تھی وہ آقل اور بالغ تھی اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا حق رکھتی تھی میرا کام اسے صرف سمجھانا تھا اور وہ میں نے سمجھا دیا تھا اب میں اور کیا کر سکتا تھا اس سے آگے زبردستی کی حد شروع ہو جاتی تھی اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ غزالہ کو زبردستی یہاں رکوں گا تو کیا میں اسے شیخ آزن کے پاس آپس چھوڑا ہوں اس بھیڑیے کے پاس جس نے خود کو بھیڑ کی کھال میں چھوپا رکھا ہے اور جس کے خون خارداد کسی بھی وقت غزالہ کو رہی اب یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ غزالہ شیخ آسم کے بارے میں میری ہر دلیل کو سنے بغیر کیوں رت کرتی رہی ہے آج شیخ سے اس کا بندھن مجھے ہمیشہ سے زیادہ مضبوط نظر آیا اس مضبوطی کی وجہ یقیناً منعی زندگی تھی جس نے غزالہ کے وجود میں جنم لیا تھا سوچوں کے دھارے مجھے اپنے ساتھ بہاتے رہے اور غم ساون بھادوں کی بارش کی طرح میرے دل پر گرتا رہا میں نے گھڑی دیکھی ساڑھے نو بج رہے تھے اگر دیکھا جاتا تو ابھی کچھ زیادہ نہیں بگڑا تھا واقسی کے لیے کوئی بھی بہانہ بنا جا سکتا تھا میرا اور غزالہ کا تاقب کرنے والوں نے کسی محرحلے پر بھی اعتراف نہیں کیا تھا کہ وہ شیخ آسم کے کارندے ہیں میں آسم سے کہہ سکتا تھا کہ ہمیں گلبرگ جاتے وے اپنے تاقب کا شبہ ہوا تھا بعد اعزا نامعلوم افراد نے ہم پر گولی چلائی ہم خود کو بچانے کے لیے اس کوٹھی میں آ گئے ذاتی سواری دستیاب نہیں تھی اور کوٹھی کا فون بھی غراب تھا کوٹھی سے باہر حملہ آوروں کا خطرہ تھا لہٰذا واپسی کے لیے ہمیں صبح تک انتظار کرنا پڑا میں اپنی سوچوں میں گم تھا غزالہ دوسرے کمرے میں بیٹھی غالباً رو رہی تھی ایک رات پہلے جو سفر میں نے بڑے عظم اور حوصلے کے ساتھ شروع کیا تھا وہ چند قدم چلنے کے بعد ہی اختتام پذیر ہو رہا تھا یوں لگتا تھا کہ میری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی ہے حالات کے ایک ہی جھکڑ نے ہر منصوبے کی دھجیاں بگیر دی تھی میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک سگرٹ ختم کیا رگو پہ میں نقاہت سے اتر گئی تھی سست قدموں سے میں اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں غزالہ موجود تھی اچانک مجھے سہن کی طرف سے مدھم آہرڈ سنائی دی اس کوٹھی میں میرے اور غزالہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا آہرڈ کا سنائی دینا خطرے کی نشانی تھی میں ڈرائنگ روم میں پہنچا کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر میں نے باہر جھاکا اور سنناٹے میں رہ گیا ایک شخص دن دہارے بیرونی دیوار بھان کر اندر داخل ہو چکا تھا اور اب مین گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اس کی کارروائی کا پیش کی انتازہ لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا یقیناً اس کے ساتھ ہی باہر موجود تھے اور اب وہ مین گیٹ کھوڑ کر انہیں بھی اندر لانا چاہ رہا تھا ڈرائنگ روم کا دروازہ پہلے سے کھلا تھا لہٰذا میں تیزی سے باہر نکلا میرے پاؤں میں ربر شوز تھے لہٰذا قتموں کی معمولی سی بھی آواز پیدا نہیں ہوئی اس سے پہلے کہ نووارد کے ہاتھ مین گیٹ تک پہنچتے میں نے اسے اقب سے جا لیا میرا بازو اس کی گردن سے لپٹا اور اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی میں اسے گھسیڑتا ہوا واپس برامدے میں لے آیا گردن پر پڑھنے والے بے پناہ دباؤ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا اس کی پینٹ کی بیلٹ میں آشاریہ دو پانچ کا پسٹل اڑسہ ہوا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا میں نے پسٹل نکال کر جیب میں ڈال لیا ہزالہ اس حلچل سے آگا ہو چکی تھی وہ تیزی سے بہار آئی برامدے میں بے ہوش شخص کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی یہ کیا ہوا شاہ جہان تم اندر جاؤ یہاں خطرہ ہے میں نے اسے کمرے کی طرف دھکیلا اس دوران میں بیرونی دیوار کی منڈیر پر ایک چہرہ نمودار ہوا وہ آگے کو جھک کر سہن میں جھانک رہا تھا یقیناً یہ بے ہوش ہونے والے شخص کا ساتھی تھا اور اس بات پر حیران تھا کہ ابھی تک اس نے گیٹ یوں نہیں کھولا اپنے ساتھی کو غائب پا کر اس کے چہرے پر حیرت نظر آئی اور وہ دیوار کے پیچھے اوجھل ہو گیا اتنے میں غزالہ ہاپی ہوئی واپس آئی اس نے لرزہ آواز میں کہا شاہ جہان میں نے اوپر سے دیکھا ہے اوف خدایہ وہ بہت سے آدمی ہے ان کے پاس رائفلیں ہیں میں نے غزالہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا کوٹی کے اقبی حصے میں لے آیا کوٹی کا اقبی دروازہ مقفل تھا میں نے حد تل امکان تیزی سے یہ دروازہ کھولا اور غزالہ کے ساتھ بہار آ گیا حملہ اور اس وقت تک کوٹی میں داخل ہو چکے تھے میں سامنے والے حصے سے ان کی آوازیں سن رہا تھا وہ کوٹی میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے پیدل فرار ہونے کی کوشش میں ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہونا تھا میں نے ارد گرد نگاہ دوڑ آئی قریب ہی ایک ہائی روف کیری ڈبا کھڑا تھا میں نے پسٹل کا آنی دستہ رسید کر کے مسئلہ ڈبے کو سٹارٹ کرنے کا تھا میرے باس کوٹی کی چابیوں والا گچھا موجود تھا میں نے پھرتی سے مختلف چابیاں ایک نیشن میں آزمانی شروع کر دی ایک دو چابیاں لگی بھی لیکن ڈبا سٹارٹ ہونے میں نہیں آیا حملہ آور کوٹی کو خالی پا کر کسی بھی وقت یہاں بہار سکتے تھے یہ بھی ممکن تھا کہ بالائی منزل سے کسی حملہ آور کی نظر ہم پر پڑ جاتی یکا یک میری نگا کچھ دور کھڑی ایک 175 موٹر سائیکل پر پڑی موٹر سائیکل سوار ابھی ابھی اتر کر ایک کوٹھی میں داخل ہوا تھا اگنیشن میں لگی ہوئی چابی دور سے صاف نظر آ رہی تھی میں کیریو ڈبے سے اترا اور غزالہ کو لے کر موٹر سائیکل کی طرف دوڑا یہی وقت تھا جب ایک حملہ آور نے زوردار آواز سے اقبی دروازہ کھولا اور اس کی نگاہ ہم پر پڑ گئی اس کے ہاتھ میں ماؤزر تھا رک جاؤ پوچیخہ پھر ایک لمحظہ آئے کی بغیر اس نے ماؤزر ہماری ٹانگوں کی طرف سیدہ کیا میرے ہاتھ میں پکڑے پسٹل نے دھماکے سے گولی اگلی اور حملہ آور سینے پر موت کا سرخ تاغ لے کر پشت کے بل گیٹ کے درمیان گرا بھاگو غزالہ میں نے غزالہ کو تیزی سے کھینچتے ہوئے کہا وہ اونچی ہیل پہنے ہوئے تھے اس کا پاؤں لڑ کھڑایا اور وہ کنکریٹ کے فرش پر گر گئی میں نے اس کی چوڑیوں کو ٹوٹتے اور دور تک بکھرتے دیکھا میں نے اسے سنبھالا یہی وقت تھا جب دو مزید افراد گیٹ پر نظر آئے میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پسٹل ان کی طرف سیدہ کیا اور میگزین خالی کر دیا وہ دونوں زخمی ہوئے اور خود کو بچانے کے لیے دیوار کی اوٹ میں ہو گئے میں نے موٹر سیکل سٹارٹ کی جو ہی غزالہ کے ہاتھ کی گرفت میری کمر پر مضبوط ہوئی میں نے جھٹکے سے کلچ چھوڑ دیا ڈبل سائلنسر موٹر سائیکل کمان سے نکلے تیر کی طرح بغلی گلی میں گھستی چلی گئی مجھے اپنے عقب سے فائرنگ کی تڑ تڑ سنائی دی لیکن میں جانتا تھا کہ فیل وقت ہم اس فائرنگ سے محفوظ ہیں لوگوں کے چہروں پر حراس نظر آ رہا تھا یقیناً اس حراس کا سبب فائرنگ کی آواز تھی کچھ لوگوں نے مجھے اور غزالہ کو دوڑ کر موٹر سائیکل پر سوار ہوتے دیکھا تھا ہماری افرہ تفری کے منظر نے انہیں حیران کیا تھا قریباً دو فرلنگ آگے آ کر ہمیں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں نئی آبادی کی حدیں پرانی آبادی سے ملتی تھی میں نے موٹر سائیکل پرانی آبادی کی طرف مور دی غزالہ مضبوطی سے تھم لو میں نے کہا اور موٹر سائیکل ایک کچھی گلی میں گھسا دی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ہمیں یہ سہولت حاصل ہو گئی تھی کہ ہم کار سواروں سے پیچھے شڑانے کے لیے تنگ گلیوں میں گھس سکتے تھے موٹر سائیکل بری طرح اچھل رہی تھی لیکن غزالہ نے مجھے بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا وہ جیسے میرے جسم کئی حصہ بن گئی تھی ہمارے عقب میں آنے والے شدید غم و غصے سے ہم ایک وزید تنگ گلی میں گھسے تو یہ کار بھی نگاہوں سے اوجہل ہو گئی یہ گندے پانی کی نالیوں والی غلیز گلی تھی ٹاٹ لگے دروازوں کے سامنے ننگ دھڑنگ بچے کھیل رہے تھے کہیں عورتیں کھڑی باتیں کر رہی تھی کہیں خانچے والے نے راستہ روک رکھا تھا موٹر سائیکل نے ان رکاوٹوں کے درمیان گزرتی اچھلتی کوتتی فلانگتی چلی جا رہی تھی اس دو تین فلانگ لمبی گلی سے گزر کر ہم جیاں موسیٰ کی آبادی کی طرف آئے اور پھر بڑی سڑک پر آ گئے اجانک مجھے اندازہ ہوا کہ غزالہ کا سر میری پوچھ سرٹکہ ہوا ہے اور وہ ہولے ہولے کرہا رہی ہے پہلا خیال تو میرے ذہن میں یہی آئے کہ شاید اسے گولی لگ گئی ہے یہ خیال اتنا روح فرصہ تھا کہ مجھے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہونے لگی میں نے موٹر سائیکل روکے بغیر پیچھے مر کر دیکھا غزالہ کیا ہوا وہ خاموش رہی اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے اور رنگ زرد ہو رہا تھا گولی تو نہیں لگی اس نے نفی میں سر ہلایا پھر کیا ہوا ہے غزالہ کو خاموش پا کر میں نے موٹر سائیکل ایک طرف روک لی غزالہ شدید تکلیف میں تھی اس کا ایک ہاتھ ناف پہ دھرا تھا یہ ہاتھ مجھے بہت پر سمجھا رہا تھا شدت غم سے مجھے اپنے آساب چٹکتے ہوئے محسوس ہوئے میرے دل نے گواہی دی کہ غزالہ کو جسمانی طور پر نقصان پہنچا ہے وہ امید سے تھی ایسی حالت میں نہ صرف اسے بھاگنا پڑا تھا بلکہ وہ گری بھی تھی غزالہ تم ٹھیک تو ہو میرے خدا کرگ میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے ہوتوں سے نکلی اس کی پیشانی پسینے سے تر ہوتی جارہی تھی غزالہ مضبوطی سے بٹھو میں نے کہا اور موٹر سائیکل آگے بڑھا دی میرا رخ راوی کے پل کی طرف تھا ٹھیک پندرہ منٹ بعد موٹر سائیکل لیڈی ویلنگٹن اسپتال کے آہاتے میں داخل ہو رہی تھی یہ گائنی کا کیس تھا غزالہ کو فوراں آپریشن تھیارٹر پہنچائے گیا دس پندرہ منٹ میں ابورشن کی تصدیق ہو گئی دو ڈھائی مہینے کا حمل ضائع ہو چکا تھا غزالہ کو خون کی ضرورت تھی میرا خون ملتا تھا میں نے دو بوتل خون دیا ایک بوتل باہر سے حاصل کیا گیا اس کی حالت سنبھلی لیکن اسے آئی سی یو میں رکھا گیا اسپتال کی پرچی میں میں نے غزالہ کا نام ارم لکھوائے تھا سپہر تین بجے کے قریب جب غزالہ کی حالت بہتر ہو گئی تو میں نے پبلک بوت سے آلم قریشی کو فون کیا میری آواز سنتے ہی وہ بولا یار کہوں تم کیا مسئلہ پر ڈال دیا تم نے ہمیں کیوں کیا ہوا برے کی ماں کا سر ابھی تھوڑی دیر پہلے دو بندے زبردستی کوٹی میں گھوسائے تھے میرے چوکیدار کو ہورے شورے بھی لگا انہوں نے وہ تو خدا کا شکر ہے کہ گارڈ موجود تھے انہوں نے رائیفلیں سیدھی کر لی اور انہوں نے دونوں کو باہر نکلنا پڑا کچھ پتا چلا کون لوگ تھے وہ وہی تیرے رقیب شیخ آسم کے بندے ہوں گے اور کون ہوں گے ابھی تمہارے فون سے پہلے ایک فون آیا ہے کوئی کتے کا بچہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ اگر میں شاہ جہان کا پتا بتا دوں تو ٹھیک ہے ورنہ وہ میرا حشر شاہیران سے بھی زیادہ برا کریں گے اسے وہم تھا کہ شاید میں نے تمہیں کوٹھی کے اندر ہی کہیں پناہ دے رکھی ہے میں تو اس سے بھی زیادہ کی توقع کر رہا تھا پہرال تم اپنے گارڈز کو چوکس رکھو اور اگر ہو سکے تو اپنے تعلقات کو استعمال کر کے پولیس گارڈز بھی لگوالو اوہ نہیں یار اتنا بھی وکری نہ بناو تم مجھے جو ہوگا دیکھا جائے گا اور یہ بتا فون کیسے کی ہے اور وہ تمہاری ڈاکٹر غزالہ کہاں ہیں یار اسی کے لیے تو فون کی ہے وہ اسپتال میں ہے کوئی گائنی کا مسئلہ ہے اس کا اوہ اب تو ٹھیک ہے نا ہاں کچھ بہتر ہے لیکن یار وہ تو خود بڑی لائق فائق گائنی سپیشلسٹ ہے تو تمہارے کیا مطلب ہے وہ اپنا علاج خود کرنے بڑھ جاتی اوہ نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا مگر وہ ہے کہاں لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں اوہ وہاں تو اتنی زیادہ کیر نہیں ہو سکے گی ہاں تو اسی لیے تو فون کیا ہے تمہیں تمہارا یار رانہ مرچنڈ کا پرائیوٹ اسپتال بھی تو ہے نا جیل روڈ پر ہاں کیوں نہیں کیا تم چاہتے ہو کہ میں وہاں تمہارے پاس آ جاؤں آ جاؤ تو بہتر ہے لیکن یہ نہ کہ تمہارا پیچھا کیا جائے اوہ یار اتنا انلو کا پٹھا نہ سمجھتوں مجھے میں دیکھ بھال کر ہی آوں گا اور ہاں ایک بندہ بھی آئے وہاں تم سے ملنے کے لیے لمبے بال گلے میں مالائیں اور گھنٹیاں پھٹا پرانا چوغہ بار بار نعرہ لگاتا ہے دل دھڑکا عاشق کا ہاں دل دھڑکا سائن علی ظاہر ہے یہ وہی حضرت ہو سکتے ہیں کہتا ہے کہ مجھے فوراں شفی محمد سے ملا ورنہ اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا پکی پکائی ہانڈی جل جائے گی اس کی سائن علی کئی ہفتوں سے رو پوچھتا اور اب وہ عالم قریشی کے پاس پایا جا رہا تھا ٹھیک ہے اسے بھی ساتھ لے آو لیکن ایک بار پھر کہتا ہوں کہ احتیاط سے اگر تاقب ہو رہا تو واپس چلے جانا بعد میں دیکھا جائے گا وہ تم زیادہ ہدایت کرنا بنو تمہاری بات میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں فون پر مجھ سے بات کرنے کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد عالم قریشی اسپطال پہنچ گیا سائن علی اس کے ساتھ تھا اور وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا یہ وہی تاریخ شیشوں والی سٹیشن ویگن تھی جو میں اکثر استعمال کرتا رہتا تھا وین پارکنگ لوٹ میں کھڑی تھی عالم قریشی نے مجھے بتائے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے گھر کے آس پاس پھر کچھ مشکوک افراد گھوم پھر رہے تھے گارڈز نے ان کو مار بھگایا ہے عالم قریشی نے یہ بھی بتائے کہ وہ احتیاطاً اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے آئے تھا اور راستے میں انہیں کعزیز کے گھر چھوڑا آئے تھا وہ وہاں بلکل محفوظ ہو گئے تھے عالم قریشی نے مجھے غزالہ کا حال احوال ملک سے غزالہ کا حال احوال دریافت کیا میں نے مختصر الفاظ میں اسے تمام صورتحال بتائی پھر ہم سائن علی کے پاس وین میں چلے آئے وہ حضب عادت نشست پر بیٹھنے کی بجائے گاڑی کے فرش پر بیٹھا تھا آنکھیں بند تھیں اور وہ آگے پیچھے جھول رہا تھا میرا دھیان سب سے پہلے اس کے جسم کے پورسرار آبلوں کی طرف گیا آبلے بلکل ٹھیک تھے وین کی اندرونی روشنی میں سائن کے چہرے اور ہاتھوں وغیرک کے جل بلکل ساپ نظر آ رہی تھی لگتا تھا کہ یہاں کبھی آبلہ تھا ہی نہیں سائن نے پلکے اٹھائیں اور سرک انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورا دل دھڑکا آشک کا ہاں دل دھڑکا اس نے نعرہ لگایا قریب سے گزرتے پہ دو افراد کھٹک کر وین کی طرف دیکھنے لگے شفی محمد جنات میں بھی علم کی روشنی پھیل رہی ہے تمہاری طرح جنات میں بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں ایک سپیشلسٹ مادہ جن کو میں نے ابھی تیری مریضہ کی طرف بھی بھیجا ہے اس نے بتایا ابھی حالت خطرے سے باہر نہیں مریضہ کو علاج کی ضرورت ہے اب وہ مادہ جن خود مریضہ کا علاج کرے گی لیکن یہ کام آسان نہیں ہوتا تمہیں پتہ ہی ہے جن ڈاکٹروں کے سارے حالات اور آزار بڑے بڑے ہوتے ہیں انجیکشن کی سرنج کو ہی لے لو جنوں کی سرنج سائیکل میں ہوا بھرنے والے پمپ سے تین گناہ بڑی ہوتی ہے اب اتنا بڑا ٹیکہ کسی کی نار میں لگ جائے تو وہ پار ہوگا یا نہیں لہٰذا غزالہ کا علاج کرنے کے لیے زیبن نسا نامی جن ڈاکٹر کو کسی انسان میں گھوسنا پڑے گا میرے کہنے پر وہ لیڈی ڈاکٹر عارفہ اباسی میں گھوس گئی ہے عارفہ اباسی کو تو تم جانتے ہو نا وہ شہر کی سب سے بڑی لیڈی ڈاکٹر ہے سائین آلی حضب عادت اوپر ٹانگ بولتا جا رہا تھا سائین تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو سیدھے الفاظ میں کہو گے تو زیادہ بہتر ہوگا عالم قریشی دلچسپ مظلوں سے سائین کو دیکھ رہا تھا سیدھے لفظ تو یہی ہے کہ تم غزالہ کو چھٹی دلواؤ یہاں سے ہم اسے لیڈی ڈاکٹر عارفہ اباسی کے پاس لے کر چلتے ہیں میں عارفہ اباسی نام کی اس ڈاکٹر کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا لیکن وہ تو نہیں دیکھے گی دو دو مہینے پہلے وقت لینا پڑتا ہے اس سے سائین آلی نے بڑی روانی سے ڈاکٹر عارفہ اباسی کی شان میں قصیدہ پڑھا دیکھے گی کیوں نہیں اس کا تو باپ بھی دیکھے گا چلو آؤ میرے ساتھ میں نے سوالیا نظروں سے عالم قریشی کی طرف دیکھا اس نے مجھے آنکھ سے ایک طرف آنے کا اشارہ کیا میں اس کے قریب پہنچا تو وہ سرگوشی میں بولا گھر میں یہ ملنگ صاحب فون پر کسی سے گفتگو بھی فرما رہے تھے ایک دو بار کسی ڈاکٹر کا بھی نام لیا تھا انہوں نے کیا پتہ یہ وہی ڈاکٹر عارفہ اباسی ہو سائن علی سے کچھ بھی بہید نہ تھا کیا معلوم تھا کہ یہ عارفہ اباسی سائن کی کوئی مرید نہیں نکل آئے وہ اس سے پہلے بھی اس تھی طرح ہم کو حیران کر چکا تھا میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر فیصلہ کیا کہ ہمیں سائن علی کے ساتھ چلنا چاہیے اگر وہ ڈاکٹر عارفہ اباسی سے وقت لینے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو ہم کسی اور کلینک کی طرف رجوع کر سکتے تھے قریشی کے دوست کا اسپتال بھی تو تھا ہم نے غزالہ کو اسپتال سے چھٹی کرائی اور بزریا سٹریچر اسے اسٹیشن ویگن میں لٹا دیا تھوڑی دیر بعد ہم فقیر مست حال عزت معاف سائن علی کی رہنمائی میں روانہ ہو رہے تھے سائن علی اب ڈرائیور کے قریب فرش پر بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو ہدایت دے رہا تھا کہ اسے کس طرف جانا ہے بہت جلد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ہمیں سمنہ باد کے قریب ایک متوسط آبادی کی طرف لے آیا ہے یہ کدھر جا رہے ہو سائن چکہ بٹھا رہے تجھے اس سے کیا مطلب کے کہاں لے کے جا رہا ہوں تجھے تو لڑکی کی صحت چاہیے نا پانچ منٹ بعد ہم ایک مفلوک الحال گلی نومہ سڑک پر آ گئے یہ گنجان علاقہ تھا لوگ اچھا کچھا کر اسٹیشن وین میں جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سائن کرنا کیا چاہتا ہے تم تو ڈاکٹر عارفہ اباسی کے پاس لے کر جا رہے تھے نا اس کے کلینک جانے کی ضرورت نہیں وہ یہیں پر دیکھ لے گی تمہارا مطلب ہے کہ وہ ان کچھی گلیوں میں چل کر آئے گی ہماری مریضہ کو دیکھنے کیوں نہیں آئے گی اس کو مادہ جن چمٹی ہوئی ہے وہ جن اسے یہاں لے کر آئے گی اور عارفہ اباسی کا تو بس نام ہی ہے درحقیقت کوئی قاف کی جن ڈاکٹر زیب النسہ اسے دیکھنے آ رہی ہے عارفہ اباسی کے روپ میں ہا 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 اسٹیشن وین ایک دو منزلہ مکان کے سہن میں داخل ہوئی یہاں سے غزالہ کو بڑی احتیاط کے ساتھ چلا کر کمرے میں پہنچائے گیا یہاں پرانی طرز کے پلنگ بچھے تھے اور فرش پر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے غزالہ پلنگ پر لیٹ گئی اس کا رنگ لیمو کی طرح زرد ہو رہا تھا اور چہرے پر گہرے دکھی پرچائیاں تھی تھوڑی دیر کے بعد قدموں کی آہٹ سنائی تھی یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ملک کی مشہور معروف لیڈی ڈاکٹر عارفہ اباسی خرامہ خرامہ چلی آ رہی ہے اس کی عمر پیتالیس سال سے اوپر تھی جسم فرپا تھا مجموعی طور پر وہ ایک روپدار شخصیت کی مالک تھی اندر داخل ہوتے ہی سائن آلی کو اس نے جھک کر سلام کیا اور اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا سائن آلی نے بازو کھینچ کر ڈاکٹر عباسی کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا وہ ایک گھٹنہ ٹیک کر زمین پر ویٹ گئی سائن نے اپنا غلیز موں ڈاکٹر عباسی کے کان سے لگایا اور کچھ سمجھانے لگا وہ سعادت مندی سے سر ہلا رہی تھی پھر وہ بولی آپ بے فکر رہے ہیں سائن آپ کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ڈاکٹر عارفہ کے ساتھ ایک نرس بھی آئی تھی اس کے علاوہ کافی بڑا میڈیکل باکس تھا عالم قریشی سائن آلی کی آن بان دیکھ کر حیران ہو رہا تھا ڈاکٹر عارفہ عباسی غزالہ کی دیکھ پھال میں لگ گئی تو ہم دوسرے کمرے میں آ بیٹھے عالم قریشی بولا یار مجھے تو بڑا غم کھائے جا رہا ہے اگر تیرے جسم میں لگے ہوئے آلے سے تیری پوزیشن کا پتہ چل سکتا ہے تو پھر تو کوئی بھی جگہ تیرے لی محفوظ نہیں ہے میرا مطلب شیخ آسم کے کارندے کسی بھی وقت مہت سکتے ہیں ابھی تک یہ صرف ایک اندیشہ ہے بہرال اس اندیشے کی تصدیق یا تردید آج ہو جائے گی وہ کیسے میں یہاں سے جا رہا ہوں کسی ہوتل میں ٹھہروں گا اگر شیخ کے کارندے مجھ تک مہت جائے تو اندیشہ ٹھیک ثابت ہو جائے گا تو یہاں ڈاکٹر غزالہ کے پاس کون رہے گا تمہار سائین آلی اس لئے تو تم دونوں کو اپنے پاس بلائے میں نے یار مجھے تو اس سائین سے ڈر لگنے لگائے کہیں سچ موچی ہیں جنات کی عام طرف شروع نہ ہو جائے تم صبح آؤ واپس آؤ تو مجھے ان لوگوں نے مکھی بنا کر دیوار سے چپکا رکھاؤ نہ بابا نہ میں یہ رسط نہیں لے سکتا دو جوان جہان بیویوں کا اکلوتا خاون دوں میں جانتا تھا کہ آلم قریشی مزاق کر رہا ہے ورنہ میری خاطر وہ ساری رات ایک ٹانگ پر یہاں کھڑا رہ سکتا تھا آلم نے مجھے خط بھی دکھایا یہ ذری کا خط تھا جو اس نے پشاور سے آلم قریشی کے پتے پر میجا تھا اس خط میں ذری گل نے بتایا تھا کہ اس کا ہنیمون بہت اچھا جا رہا ہے اور روز بھروز ترقی کر رہا ہے وہ بہت خوش دکھائی دیتا تھا آخر میں اس نے لکھا تھا گل سوم نے توڑا توڑا اردو بولنا شروع کر دیا ہے بستی کا لوگ اس کا اردو سن کر ہسی سے لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے کچھ دیر بعد جب تفصیلی معاینے کے بعد ڈاکٹر ابباسی نے بتایا کہ مریضہ کی حالت خطرے سے باہر ہے تو میں نے سائن آلی اور آلم قریشی کو خدا حافظ کہا اور اس دو منزلہ مکان سے نکل آیا موٹر سائیکل میں سپتال میں چھوڑایا تھا اب کوئی اور سواری میرے پاس نہیں تھی میں نے ٹیکسی رکھوائی اور سوار ہو گیا کہاں جانے سب میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا میں نے خود سے پوچھا کہاں جانا چاہتا ہوں میں جواب یہ تھا دور بہت دور شیخ آسم کی دسترس سے باہر مجھے معلوم تھا کہ میرے جسم میں الیکٹرونک ڈیوائس دس کلومیٹر کی رینج سے باہر کام نہیں کرے گا اگر میں ڈیوائس کا سسٹم آن ہونے سے پہلے اس رینج سے باہر نکل جاتا تو شیخ آسم کے ہاتھ آنے سے برس سکتا تھا میں نے ڈرائیور سے کہا لاہور سے باہر چلو لاہور سے باہر ہاں شادرہ کی طرف چلو ٹیکسی کا رخ شادرہ کی طرف ہو گیا لاہور سے بیس تیس میل آگے جا کر میں کسی مسافر بس پر سوار کھو سکتا تھا اور وہاں سے راولپنٹی یا پشاوے کا رخ اختیار کر سکتا تھا شیخ کی ذت سے بچنے کا بس ایک یہی طریقہ تھا کہ میں اس سے بہت دور رہوں رہا غزالہ کا مسئلہ تو عالم قریشی اس کے پاس موجود تھا میں بزر یہ ٹیلی فون عالم قریشی سے رابطہ قائم کر سکتا تھا عالم قریشی اور سائن آلی وغیرہ کی موجودگی میں مجھے غزالہ کی طرف سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی ٹیکسی نے راوی کا پل پارک کیا اور جی ٹی روڈ پر آگے بڑھنے لگی میری ہدایت پر ٹیکسی ڈرائیور نے ایک وٹرال پمپ سے ٹنکی فل کروالی میں نے اسے آگے جانے پر آمادہ کر لیا میری کلائی پر رسٹ ووچ موجود تھی جس کا رابطہ شیخ آسم کی رسٹ ووچ سے رہتا تھا گلگت روانکی سے پہلے میں اپنی رسٹ ووچ عالم قریشی کے حوالے کر گیا تھا تین چار دن پہلے جب میں نے حتمی فیصلہ کیا تھا کہ غزالہ کو شیخ کے چنگل سے نکالوں گا تو میں نے رسٹ ووچ پھر اپنی کلائی پر باندی تھی اب ٹیکسی میں لہور سے باہر جاتے ہوئے میری نگاہ بار بار اسی رسٹ ووچ کی طرف اٹھ جاتی تھی جون جون لہور سے میرا فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا میری بیچینی کم ہوتی جاری تھی اگر ڈیوائس کا سسٹم آن ہوتا تو میں لہور سے زیادہ سے زیادہ دس کلومیٹر دور جار سکتا تھا اس کے بعد میری کلائی پر برقی جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے اور ایک کلومیٹر تک مسلسل لگتے رہتے اس کے بعد ڈیوائس میرے سینے میں پھٹ کر مجھے ہلاکت سے دو جار کر دیتا اب میں لہور سے قریباً اٹھارہ کلومیٹر دور آ چکا تھا اور میری رسٹ ووچ نے مجھے کوئی شاک نہیں دیا تھا یہ کیا معاملہ تھا ممکن تھا کہ ڈیوائس کا سسٹم خراب ہو گیا ہو یا پھر وہ مختصر بیٹری جو ڈیوائس کے ساتھ میرے جسم میں موجود تھی اور سگنل نشر کرتی تھی کمزور پڑ گئی ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شیخ ابھی تک میری کاروائے سے آگا ہی نہ ہو اور وہ لوگ جنہوں نے کل شام اور آج صبح ہمارا پیچھا کیا تھا شیخ کے کارندے نہ ہو اس کے علاوہ 101 وجوہات ہو سکتی تھی کیا پتا تھا کہ میری سوچی غلط ثابت ہو جائے یعنی جو غزالہ کہتی ہے وہی درست ہو شیخ سچ مجھ بدل چکا ہو وہ دل و جان سے اپنی اور میری دشمنی ختم کرنا چاہ رہا ہو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ میں غزالہ کو اس سے ہمیشہ کے لیے جدہ کر کے لے جانا چاہتا ہوں میرا دھیان و سلمیہ کی طرح چلا گیا جو آج غزالہ کے ساتھ ہوا تھا یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا غزالہ کے وجود میں جنم لینے والی ایک زندگی آنکھ کھلنے سے بہت پہلے موت کے اندھیرے میں اتر گئی تھی ایک بچہ ماں کی صورت دیکھنے سے پہلے اور اسے اپنی صورت دکھانے سے پہلے ہی ہمیشہ کے لیے جدہ ہو گیا تھا ایک عورت کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اچانک یوں لگا جیسے کسی زہریلے ناگ نے میری جسم میں ڈنک رسید کر دیا ہو میرا پورا جسم جھنجنہ اٹھا میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی کلائی کو دیکھ رہا تھا میری کلائی پر برکی جھٹکہ لگا تھا ڈیوائز کا سویا با سسٹم بیدار ہو چکا تھا بلکل جیسے کوئی کوہنا دشمن انگڑائی لے کر جاگ اٹھے میرے سارے اندازے اور قافیے ایک لمحے میں تتر بتر ہو گئے تھے حقیقت اپنی ٹھوس شکل میں سامنے آ گئی تھی گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ کلائی پر لگنے والے جھٹکے شدت اختیار کر رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ میں شیخ آسم سے کم از کم نو کلومیٹر کی دوری پر ہوں اور اب ہر لمحہ یہ فاصلہ بڑھتا چلا جارہا ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ لاہور سے چوبیس پچیس کلومیٹر دور آ کر پرقی ارتیاش کیوں شروع ہوا اس کا یقینی جواب بھی فوراں ہی میرے ذہن میں آیا شیخ کسی گاڑی پر سوار تھا اور میرے تاقب میں آ رہا تھا اب کسی وجہ سے میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ بڑھ کیا تھا اور مجھے موت کی وارننگ دینے والے سگنل شروع ہو گئے تھے یک یک مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پرکارڈ ڈالے ہیں اور میں جو بلند پرواز کا سوچ رہا تھا خاک میں گر کر لوڈ پورٹ ہونے لگا ہوں عالم قریشی یہاں ہوتا تو ضرور مجھے برا بھلا کیا تھا این ممکن تھا کہ وہ جلد باز اور بے وقوف جیسے القبات سے نواز تھا وہ کئی بار مجھ سے کہہ چکا تھا کہ جب تک الیکٹرونک ڈیوائس میری رسم سے نکل نہیں جاتا میں شیخ آسم سے کسی طرح کا نیا جھگڑا نہ مول لوں وہ اکثر رائے دیتا تھا کہ میں میٹھا بن کر پہلے اس ڈیوائس سے چھٹکارہ حاصل کروں پھر غزالہ کے بارے میں سوچوں لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میں ڈیوائس سے چھٹکارے کا انتظار کرتا رہا تو قیامت تک انتظار ہی کرتا رہوں گا شیخ مجھ سے وعدے بھی کرے گا تسلیہیں بھی دے گا لیکن عمل کبھی نہیں کرے گا اور مجھے یہ ہرگز پسند نہیں تھا کہ میں ایک موہم امید کے سہارے اپنے سارے آپشن کما کر بے دست تو پا ہو جاؤں میں ایک نئی نکو ٹیکسی پر سوار تھا شیخ اور اس کے ہر کارے مجھ سے نو ساڑھے نو کلومیٹر کے فاصلے پر تھے اگر عام حالات ہوتے تو میں شیخ سے بہت آسانی پیچھا چھوڑا سکتا تھا لیکن ڈیوائس کی موجودگی میں میرے لئے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا میں بھاگ سکتا تھا اور نہ ہی کہیں چھپ سکتا تھا اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا میں کہیں روک جاؤں اور شیخ خاصم کا انتظار کروں پانچ دس منل بار ٹیکسی گجرانوالا کی حدود میں داخل ہو گئی شہر کی بارانک علاقے میں پہنچ کر میں نے ایک ریسٹرانٹ کے سامنے ٹیکسی رکھوائی ڈرائیور کو آنے جانے کا قرائے دے کا رخصت کر دیا اور خود ریسٹرانٹ میں جا بیٹھا ٹیکسی ڈرائیور اتنی لمبی سواری اٹھانے پہ گھاٹے میں نہیں رہا تھا اب رات کے آٹھ بچ چکے تھے ریسٹرانٹ میں کڑھائی گوشت اور تکے وغیرہ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی کسی ایسے ہی ریسٹرانٹ میں بیٹھ کر چند دن پہلے آلم قریشی نے روست چڑے کھائے تھے چڑے یہاں بھی موجود تھے لیکن میرا ذہن کھانے پینے سے کوسوں دور تھا دل و دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی میری جیب میں بھرا ہوا پسٹل موجود تھا ایسی چیزیں حاصل کرنے میں مجھے ذرا بھی دشواری نہیں ہوتی میرا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں گھات لگا کر بیٹھ جاؤں جو ہی شیخ یہاں پہنچے اسے شوٹ کر دوں لیکن میں جانتا تھا کہ شیخ آسیم اتنا انجان نہیں ہے وہ کبھی کھلے بندوں میرے سامنے نہیں آئے گا وہ میری اور اپنی دشمنی کی گہرائی کو اچھی طرح سمجھتا ہے جب تک کہ دشمنی سوئی ہوئی تھی فکر کی بات نہیں تھی اب یہ جاگ اٹھی تھی اب ایک لمحے کی غفلت کی سزا موت تھی میں بیٹھا اور شیخ کا انتظار کرتا رہا مجھے یقین تھا کہ سگنل کی مدد سے وہ بہت جلد اس گمنام ریسٹوران تک آ پہنچے گا میرا اندازہ تھا کہ وہ خود اپنی بلٹ پروف مرسیڈیز میں بیٹھا رہے گا اس کے مسلح گارڈز ریسٹوران میں داخل ہوں گے اور مجھے گھیرے میں لے لیں گے باقی گارڈز باہر موجود رہیں گے تاکہ اگر میں فرار ہونے کی کوشش کروں تو مجھے گرفت میں لیا جا سکے لیکن میرے اندازے اس وقت بلکل غلط ثابت ہو گئے جب میں نے شیخ آسیم کو تنے تنہا ریسٹوران میں داخل ہوتے دیکھا ہاں وہ شیخ آسیم ہی تھا سرخ و سفید لمبا چوڑا دبنگ شخصیت کا مالک عوصد درجے کے اس ریسٹوران میں موجود لوگوں نے ذرا حیرت سے شیخ کی طرف دیکھا ہال میں پہنچ کر اس نے ارد کرد دیکھا اور سیدھا میری میز کی طرف آیا اس کے انداز میں خوف کا انصر نہیں تھا کم از کم تین میٹر کے فاصلے سے میری کلائی پر برکنی جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے تھے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا یہاں تک کہ ایک شیخ آسیم میرے سامنے کرسی پر آ بیٹھا اس کا مطلب تھا کہ اس نے ڈیوائس کا سسٹم آف کر رکھا ہے یہ یہ سب کیا ہو رہا ہے شاہ جہان یہی سوال میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا مطلب میں نے کیا کیا ہے اور میں نے کیا کیا ہے تم نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے بھئی یہ کیا کرتے پھر رہے ہو تم کل تم غزالہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے غزالہ گلبرک نہیں پہنچی اور نہ وہ تمہارے ساتھ ہے کوئی اطلاع بھی نہیں تم دونوں کے بارے میں کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ مجھے خود نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یا ٹھیک سے بات کرو میرا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہو رہا ہے غزالہ کہاں ہے وہ ٹھیک تو ہے نا شیخ نے اپنے چہرے پر بے پناہ حیرہ سجا رکھی تھی چند لامے کے لیے تو مجھے بھی شک گزرا کہ شاید وہ کچھ نہیں جانتا غزالہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے شکر ہے خدایا میرے دل میں تو عجیب سے بس فس آ رہے تھے جس گاڑی پر تم کل گئے تھے وہ آج صبح جین مندر کے قریب کھڑی بل گئی اس کے پچھلے حصے میں کارتوس کے شرے لگے تھے اور ان شروں کی وجہ سے ٹائر بھی پنچر تھا گاڑی دیکھ کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی ایک دو گھنٹے تک ہم نے تمہاری تلاش میں بھاگ دوڑ کی پھر مجبورا مجھے الیکٹرونک ڈیوائز کا سسٹم آن کرنا پڑا ڈیوائز کا سسٹم آن کرنے میں ایک چھوٹا سا رسک بھی تھا بہرال اللہ کا شکر ہے کہ اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی آسم کی باتیں الجھن میں ڈالنے والی تھی وہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے ہماری گمشدگی کے بارے میں کچھ خبر نہیں میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا آسم کی رہائش گاہ سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ہمارا تاقب شروع ہو گیا تھا مجھے یقین تھے کہ تاقب کرنے والے شیخ کے کارندے تھے میری توقع کے این مطابق شیخ کا اگلا سوال حملہ آوروں کے مطالق تھا کچھ پتا چلا کہ پیچھے حملہ پیچھا کرنے والے کون لوگ تھے نہیں میں یقین سے کچھ نہیں کیا سکتا کسی کی صورت دیکھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ عیسیٰ جان کے ساتھی ہو میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آرہا کہ کون کس کا ساتھی ہے میں نے مائن خیز لہجے میں کہا رات کہاں گزاری یہ میں بات میں بتاؤں گا غزالہ آپ کہاں ہیں یہ بھی بات میں بتاؤں گا یار شاہ جہان تم کیسی الجلچی باتیں کر رہے ہو مجھے تو تمہاری ذہنی صحت پر شک ہو رہا ہے شیخ آسم بلکل معصوم نظر آ رہا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ وہ معصوم نہیں ہیں مجھے یقین تھا کہ اس کے ظاہر اور باطن کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ دو چہروں والا شخص تھا میں نے قطعی فیصلہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور پسٹل نکال کر شیخ کی پسلیوں سے لگا دیا خبردار حرکت نہ کرنا آسم میں نے زہریلی سرگوشی کی آسم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی چہرے پر رنگ سا کر گزر گیا یہ کیا پاگل پر ہے شاہ جان تم ہوش میں تو ہو سو فیصد ہوش میں ہوں یکا یک مجھے محسوس ہوا کہ آسم کے ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوئی ہے خبردار میں نے پسٹل کی نال اس کی پسلیوں میں بے دردی سے گزر دی اپنے ہاتھوں کے گزرے سے دور رکھو آسم ٹھٹک کر رہ گیا آسم کے ہاتھ میں وہ رسٹ واش تھی جو میری موت کا پیغام بن سکتی تھی اگر آسم کے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں واش تک پہنچ جاتی اور وہ ڈیوائس کا سسٹم آن کر دیتا تو درمیانی فاصلہ کم ہونے کے سبب ڈیوائس میرے سینے میں پھٹ جاتا کوئی چالاکی نہیں چلے گی محترم آسم صاحب اس پسٹل میں 38 بور کی گولی ہے اور تم جانتا یہ گولی کتنی ظالم ہوتی ہے اور جس پسٹل میں یہ گولی ہے وہ کتنا ظالم ہوتا ہے تمہارے جسم سے پار ہو کر بھی یہ گولی نہیں رکے گی کرسی کی پشت کو توڑ کر نکلے گی کھڑکی کے شیشے کو توڑے گی اور آخر میں رکھی ہوئی آٹے کی بوریوں میں جاں گھوسے گی اپنا بائیں ہاتھ آگے کرو میرے لہجے میں موجود صفاقی نے شیخ آسم کو ہاتھ بڑھانے پر مجبور کر دیا میں نے ایک ہاتھ کی مدد سے رسٹ وات شیخ کی کلائی سے اتار کر جیب میں ڈال لی شیخ نے کہا میری سمجھ میں تمہاری کوئی بات نہیں آری شاہ جہان یہ ایک ہے یہ کہ تمہیں ہو کیا کیا ہے کہ کہیں تم یہ تو نہیں سمجھ جائے کہ تم پر وہ حملہ میں نے کروایا ہے حملہ تو معمولی بات ہے شیخ آسم تمہاری دشمنی تو کہیں زیادہ سنگین ہے ہم عام سلہجے میں باتیں کر رہے تھے اور آواز بھی دھیمی تھی پھر بھی ریسٹرم میں موجود لوگ ٹٹولے والی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے ممکن ہے کہ ان میں سے ایک دو لوگوں نے میرے ہاتھ میں پسٹل کی جھلک بھی دیکھ لی ہو شیخ نے گہری ساس لے کر کہا میرا خیال ہے کہ ہماری گفتگو کے لیے جگہ موضوع نہیں ہے چلو تو پھر اٹھ جاؤ لیکن بڑی احتیاط سے تمہاری کوئی غلط حرکت میری انگلی کو بھی حرکت میں لے آئے گی اگر تم مرو گے تو یہ سرہ سر خودکشی ہوگی شیخ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا میں نے ارد کرد موجود لوگوں کی پروہ کیے بغیر پسٹل شیخ پر تان لیا شیخ کی کھوپڑی اور 38 بور پسٹل کے درمیان بمشکل ایک فٹ کا فاسطہ تھا میرے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر ارد کرد موجود لوگوں کے چہروں پر ہوائی اڑنے لگی ان میں سے کچھ جلدی سے باہر کس گئے یقیناً ان لوگوں کے ذہن میں یہی بات آئی ہوگی کہ میں سادہ لباس میں کوئی پولس والا ہوں جس نے کسی مجرم کو چالبازی سے پکڑا ہے کسی نے بھی سوال پوچھنے کی جورت نہیں کی میں آسم کو اسی حالت میں اس ریسٹرانٹ سے باہر لے آیا تھوڑے ہی فاصلے پر آسم کی شاندار مرسیٹیز موجود تھی اس کے اقب میں ایک لینڈ کروزر بھی نظر آ رہی تھی سادہ کپڑوں میں تین گارڈز آس پاس موجود تھے مجھے یقین تھے کہ گارڈز کی اصل تعداد تین چار گناہ ہوگی اور وہ یہی کہیں موجود ہوں گے پسٹل کی نال آسم کے سر کو چھو رہی تھی گارڈز جانتے تھے کہ اگر انہوں نے فائر کیا تو آسم بچ نہیں سکے گا مرسیٹیز خالی تھی چابی کہاں ہیں ڈرائیور کے پاس ڈرائیور سے کہو وہ دروازہ کھولے آسم نے ڈرائیور کو اشارہ کیا ڈرائیور نے آگے پڑھ کر دروازہ کھولا ڈرائیور سے چابی لو اور ڈرائیورنگ سیٹ سنبھالو آسم نے میری ہدایت پر عمل کیا یوں لگتا تھا کہ وہ فلحال میری مضاہمت نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے آسم نے سٹیرنگ سنبھالا میں اس کے ساتھ والی نشس پر بیٹھ گیا اور گارڈی موقع سے روانہ ہو گئی موقع واردات پر موجود لوگ ہکہ بکہ کھڑے تھے میں نے گارڈز کو تیزی سے لرنڈ پروزر کی طرف بڑھتے دیکھا مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ آسم فلحال مضاہمت نہیں کرے گا لہٰذا جب اچانک اس نے حرکت کی تو میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا آسم نے ایک دم پوری طاقت سے بریک پیڈل دبا دیا تھا میرا سر ونڈ سکرین سے ٹکرایا آسم نے قابل زکر پھرتی دکھائی اور مجھ پا جھپٹا میری پسٹل والی کلائی اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی لیکن اگر اس کا یہ خیال تھا کہ وہ پسٹل مجھ سے چھین لے گا تو یہ اس کی خام خیالی تھی یہ اس کے کسی ذر خرید غلام یا کنیس کی کلائی نہیں تھی جسے وہ آسانی سے مرود لیتا اس نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگایا لیکن پسٹل میرے ہاتھوں سے نہ چھوڑا سکا مرزرڈیز رنگ تھی ہوئی ایک پھل فروش کی ریڑی سے ٹکرائی اور رک گئی تھی میں نے اپنا دائیں ہاتھ شیخ کے بھاری بھرکم جسم کے نیچے سے نکالا اور کونی کی جچی طلی زرب اس کی گردن پر رسید کی تکلیف کی شدت سے میرے بازو پر شیخ کے ہاتھوں کی وحشیانہ گرفت سرانرم پڑی تو میں نے پسٹل کا رخ اس کی چھاتی کی طرف مور دیا موتو حیات کی کشمہ کشمہ یہ ایک گرہ قدر کامیابی تھی میری انگلی کی ایک جنبش شیخ آسم کا سینہ پھاڑ کر اسے لاش میں تبدیل کر سکتی تھی اس لاش کو گاڑی سے باہر دھکیل کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنا اور یہاں سے فرار ہونا میرے لئے کچھ مشکل نہیں تھا یہ بلٹ پروف گاڑی تھی شیخ کے محافظ آسانی سے مجھ پر قابو نہیں پاسکتے تھے لیکن شیخ کو مارنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا یہ دنیا کا مشکل ترین کام تھا اس لیے کہ میرے اور شیخ کے درمیان غزالہ کھڑی تھی وہ موجود نہیں تھی لیکن پھر بھی موجود تھی فیصلے کے اس لحے مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے ٹرگر دبایا تو گولی غزالہ کی جسم کو چیر کر آسان تک پہنچے گی میں ٹرگر نہ دبا سکا میں نے کہنی کی پیدر پہ ضربیں آسان کی گردن پہ رسید کی میں چاہتا تھا کہ وہ ان ضربوں سے نڈھال ہو جائے تو میں اسے ٹانگوں سے دھکیل کر باہر پھیک دوں اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لوں لیکن آسان کے نڈھال ہونے میں جو دس پندرہ سیکنڈ سرف ہوئے انہوں نے مجھے ناقابل اتلافی نقصان پہنچایا گارڈز بھاگتے ہوئے مرسیڈیز تک پہنچ گئے تھے مجھے اس وقت پتا چلا جب دو خودکار رائیفلوں کے بیرل میرے سر سے لگے ہوئے تھے اور کئی خونی نگاہیں مجھے گھور رہی تھی میرا پسٹل والا ہاتھ بدستور آسان کی آہنی گرفت میں تھا لیکن اب اگر میں چاہتا بھی تو اس استعمال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ شدید ہی گا مجھ تھی کے دوران اس کا میکزین الہدہ ہو کر گر گیا تھا آسان کے گارڈز رائیفلوں سمیت گاڑی میں گھوسائے آسان کی پیشانی پھٹ گئی تھی اور خون رس رہا تھا وہ لڑکھڑاتا ہوا گاڑی سے باہر نکل گیا ایک گارڈ نے رائیفل کا وزنی کندہ پورے زور سے میرے جبڑے پر عصید کیا غالباً وہ شیخ آسان کی چوٹوں کا بدلہ چکانا چاہ رہا تھا شیخ آسان نے ہاتھ کے شارسوں سے منع کر دیا شیخ آسان کے تربیہ تیافتہ گارڈز جدید رائیفلوں کے زور پر مجھے ڈیفنس والی کوٹی میں لے آئے شیخ آسان گرینڈ کروزر پر کوٹی میں پہنچا گارڈز نے بڑے فنکاران طریقے سے مجھے نشانے پر لے رکھا تھا میری مکمل تلاشی لی گئی اور کوٹی کے کندرونی کمرے میں پہنچا دیا گیا اس کمرے میں ایک میز ایک بیٹ صوفے اور ایک خالی علماری کے سوا کچھ بھی نہیں تھا لکڑی کے مضبوط دروازے کو بہار سے مقفل کر دیا گیا کمرے میں ایک لمبی چوڑی کھڑکی تھی کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے کھڑکی میں اندر کی طرف جالی اور باہر لوہی کی مضبوط گرل لگی تھی میں اس کھڑکی میں کھڑا ہو گیا اسٹڈی روم اور ٹی وی لاؤنج کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا اچانا قدموں کی آہر سنائی دی اور شیخ میرے سامنے آ گیا اس کی پیشانی پر پٹی چپ کی ہوئی تھی منحوس رسٹ ووچ پھر اس کی کلائی پر بندی ہوئی تھی یہ رسٹ ووچ مرسیڈیز میں ہی شیخ نے میری جیب سے نکال لی تھی وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھنے لگا ان آنکھوں میں تیش کی بچھلیاں بھی تھی سوچ کی پرچھائیاں بھی اور ضبط تحمل کے آثار بھی تھے یہ میری سمر سے بالاتر ہے تم نے سب کچھ کیوں کیا میں نے یہ سب اس لیے کیا ہی کہ میں تمہاری اصلیت جانتا ہوں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں کیا نہیں تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوستی اور رشتداری کی جو بات کر رہا ہوں وہ سب فریب ہے میں اسے بدترین مکاری کہوں گا تم اب بھی مکاری کر رہے ہو تمہاری دلی خواہش ہے کہ میرے جسم کے چیتھڑ اڑا دو لیکن تم خود پر بے پناہ ضبط کر رہے ہو یہ سب تمہارا دماغی فطور ہے جو کچھ تم سوچ رسک اس بارے میں کوئی ٹھوز ثبوت ہے تمہارے پاس مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تمہارا ماضی تمہارا حال سب کچھ میرے سامنے ہے تمہارا مقصد بالکل واضح ہے اور اس مقصد کی بنیاد وہی زد ہے جو کئی برس پہلے تمہارے بھائی نے اختیار کی تھی تمہارے ناپاک ذہن میں میری بہن کے خلاف انتقام پل رہا ہے انتقام کس منزل تک پہنچنے کے لیے تم نے کئی برس صرف کی ہیں لاکھوں ڈالرز خرچ کیے اپنا ملک چھوڑا غزالہ سے شادی کی اور اب میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو ان تمام کوششوں کے دوران تمہاری نگاہ ایک پل کے لیے بھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹی تم اونٹ کا کینہ رکھنے والے شخص و شیخ حاسم تمہاری رگ رگ میں زد بسی رچی ہے شیخ حاسم نے بہت گہری سانس دی اپنے دونوں ہاتھ وہ سینے پر باندھ کر بولا شاہ جہان اقل مند سے اقل مند آدمی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے ذہین سے ذہین شخص بھی کسی مرحلے پر فریب میں مبتلا ہو سکتا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بھی دھوکہ کھا رہے ہو کیا مطلب میرا خیال ہے شاہ جہان کہ تم نے آج تک میرے اور غزالہ کے رشتے کو تسلیم نہیں کیا تمہارا خیال ہے کہ میں نے اس سے شادی نہیں کی صرف اپنے انتقام تک پہنچنے کے لیے اسے ذریعہ بنایا ہے اور اب بھی وہ میرے لیے ایک ذریعہ ہے کیا تمہارے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ میں واقعی اس سے محبت کر سکتا ہوں یہ انہونا خیال میرے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا یہ انہونا خیال نہیں ہے شاہ جہان یہ ہونی ہے اور ہو چکی ہے غزالہ پہلے جو کچھ بھی تھی لیکن اب وہ میری بیوی ہے میری محبت ہے تمہارے کہنے سے کبھا سفید نہیں ہو جائے گا آسم شاہ جہان تم فیل وقت اپنے ہوش آواز میں نہیں ہو میں تم سے پھر بات کروں گا ابھی تم صرف اتنا بتا دو کہ غزالہ کہاں ہے وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہے کیونکہ تم اس تک نہیں پہنچ سکتے آسم کے چہرے پر سرخی لہر آ گئی تو تم مجھے اس تک پہنچنے سے روک رہے ہو مجھے بتاؤ وہ کہاں ہیں بالکل نہیں بتاؤں گا تم اس کے لیے دردناک موت کا سایہ ہو آسم میں یہ سایہ اس پر نہیں پڑھنے دوں گا وہ میری بیوی ہے تم میری بیوی کو اس کی مرضی کے خلاف یہاں سے لے کر گئے ہو وہ تمہاری حب سے بیجا میں ہیں تمہیں معلوم ہے کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے وہ تمہاری بیوی تھی یا ایک کنیز تھی جسے ایک خاص مقصد کے تحت خریدہ گیا تھا یہ ایک ایسا سوال ہے جو ایک لمبی بحث شہر سکتا ہے تم اس بحث میں مت پڑھو شیخ حاصن میرا ہمدردانہ مشورہ یہی ہے کہ اب تم یہ اپنا بحروب ختم کر کے واپس دبائی صدار جاؤ اور اس دشمنی کو فل اسٹاپ لگا دو جس نے تمہاری اور میری زندگی عجیرن کا رکھی ہے میں پھر وہی بات دور آتا ہوں تمہارے بھائی نے میری معصوم بہن کی طرف اپنا ناپاک ہاتھ بڑھایا تھا میں نے اپنی بہن کو بچانا چاہا لیکن اس نے طاقت کے غرور میں ہر جگہ میرا طاقب کیا میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ میں اسے ختم کر ڈالوں اس کی موت کے ساتھ یہ باپ ختم ہو گیا اب تم پھر اس باپ کو کھولو گے تو ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا میں اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں تم گڑے مرد اکھارنے پر کیوں تل گئے ہو گڑے مردے میں نہیں تم اکھار رہے ہو آسم تمہارے حواس ٹھیک نہیں ہیں خود کوش ملانے کی کوشش کرو پھر میں تم سے بات کروں گا غصے سے بھرا ہوا وہ باہر نکل گیا میں بیٹ پر نیم دراز ہو گیا مجھے اتمنان تھا کہ غزالہ محفوظ مقام پر ہے بے شک عالم قریشی مار دھار کرنے والا شخص نہیں تھا لیکن اس کی معاملہ فہمی اور دانائی ہر شک سے بالا تھی مجھے یقین تھا کہ وہ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھ چکا ہے اور ہر صورت غزالہ کی حفاظت کرے گا اس نے عقل منتی کا ثبوت دیا تھا کہ اپنے اہل خانہ کو بھی محفوظ مقام پر پہنچا دیا تھا حالات بالکل غیر متوقع صورت اختیار کر گئے تھے جس وقت غزالہ کے ساتھ میں روانہ ہوا تھا مجھے نوے فیصد یقین تھا کہ ڈیوائز کا سسٹم آن ہونے سے پہلے میں آسم سے اتنی دور پہنچ جاؤں گا کہ اس تک پہنچنا میرے لیے ممکن نہیں رہے گا مگر فوراں ہی ہمارا تاقب شروع ہو گیا اور سب کچھ درہم برام ہو کر رہ گیا حالات اب نہایت حوصلہ شکن تھے آسم ہر طرح سے مجھ پر حاوی تھا ڈیوائز سسٹم کی زنجیر اپنی تمام طرح نامہربانی کے ساتھ ایک بار پھر مجھے جا کر چکی تھی میں اس کمرے میں مقید تھا اور خونخار صورتوں والے انتہائی تربیت یافتہ گارڈز میرے اردگرد موجود تھے خوش آئند بات صرف ایک تھی اور وہ یہ کہ میں غزالہ کو شیخ کی تحویل سے نکالنے میں کامیام ہو گیا تھا آدھی رات کے بعد میں سو گیا صبح آنکھ دیر سے کھلی کل کے واقعات خواب کی طرح محسوس ہو رہے تھے غزالہ کا لیمو جیسا سرچہرہ میری نگاہوں میں گھوم گیا معلوم نہیں اب وہ کس حال میں تھی یقیناً اس پر بہت بڑا صدمہ گزرا تھا میں نے باتھروم میں جا کر موہ ہندھویا واپس آیا تو مسلح گار میس پر ناشتہ رکھا جا چکے تھے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے چند لکھ میں لیے اسی دوران شیخ آسن نمودار ہوا اس کی آنکھیں سرخ تھی لگتا تھا کہ رات بھر جاگتا رہا ہے سگار کے چند گہرے کش لینے کے بعد وہ بولا تمہارے دماغ کو چڑی ہوئی گرمی کچھ اتری ہے یا نہیں بہت بہتر ہوتا اگر تم اپنے دماغ کے بارے میں سوچتے وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑکی کے سامنے بیٹھ گیا بے حد نرم لہجے میں وہ بولا شاہ جہان یقین کرو مجھے سنداز میں تم سے بات کرتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے ایسے تم کو ہی حوالاتی ہو اور میں تھانے دار ہم تو فاصلہ گھٹانا چاہ رہے تھے کہ فاصلے بھڑ کیوں گئے فاصلے باتوں سے نہیں عمل سے گھٹتے یا بڑھتے ہیں شیخ آسن میرے عمل میں کونسی کمی رہی ہے میں نے تو ہر ممکن طریقہ سے اپنی اور تمہارے دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے جب تم گلگت میں لاپتہ ہوئے تو میں شب و روز ویرانوں میں بھٹکتا رہا یہاں تک کہ تمہاری طرف آنے والی گولی بھی اپنے جسم پر کھائی اور کئی دن تک اسپتال میں تڑپتا رہا کیا یہ بھی کسی سادش کا حصہ تھا ہاں یہ واقعات بھی تمہاری اداوت سے جدہ نہیں تھے تم نے قرآ قرآ میں میری خاطر مجھے نہیں ڈھونڈا اپنی اداوت کے خاطر ڈھونڈا تھا میری جان بچانے کی استراری کوشش بھی اسی وجہ سے تھی میری جان چلی جاتی تو تمہیں اپنے انتقام تک کون پہنچاتا میری بے گناہ بہن کا پتہ چلانے کے لیے تم نے مجھے بچایا آخری الفاظ کہتے کہتے میری آواز غصہ سے تھر رہا گئی آسن نے بہت مایوسی کے اظہار کرتے ہوئے سر جھٹکا یکا یک قدموں کی آواز سن کر آسن چونکیا میں بھی آواز کی طرف دیکھنے لگا یہ کسی عورت کے قدموں کی چاپ تھی چند لمحے بعد جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے میرے ہوش کم کر دیئے میں نے اپنے سامنے غزالہ کو دیکھا وہ سرطاپہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے چہرے کی زردی کچھ کم نہیں تھی کچھ کم ہوئی تھی لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی تھی آسن اس کے ہوتوں سے سسکی نکلی وہ تیزی سے آسن کی طرف آئی آسن نے اسے گلے لگا لیا وہ ہچکیوں سے رونے لگی اس کا سارا جسم درز رہا تھا میں قیدی کی طرح مقفل کمرے کے اندر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا غزالہ رو رہی تھی اور روتی چلی جا رہی تھی میں جانتا تھا یہ زندگی کا نوحہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کی کوک میں ختم ہو گئی تھی ان لمحات میں آسن اور غزالہ دونوں ہی مجھے نظر انداز کر چکے تھے غزالہ تم یہاں کیسے آئی میں نے کمرے کے اندر سے پوچھا غزالہ نے روتے روتے بے پناہ تحیر کے ساتھ میری طرف دیکھا وہ اب شاید میری موجودگی سے آگا ہو رہی تھی شیخ نے دلاسہ دینے والے انداز میں اس کی پیرٹ تھپکی اور اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے باہر چلا گیا میں سناٹے میں کھڑا رہ گیا جو کچھ ہوا وہ بلکل غیر متوقع تھا بہت سے سوال ذہن میں کلبلانے لگے غزالہ یہاں کیسے پہنچی عالم قریشی اور سائن علی نے اسے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی کیا اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ برشن کے با کے صرف ایک دن بعد پستر سے اٹھ کر اتنی دور آ جاتی اس گھر میں غزالہ کی واپسی مجھے ایسے ہی لگی جیسے کوئی نادان پرندہ آزادی پانے کے بعد اپنے پنجرے میں واپس آ جائے اس نے ایسا کیوں کیا میرا دل دکھ اور غم سے بھر گیا قریباً آدھے گھنٹے بعد شیخ آسم کے بھاری قدموں کی آواز آئی وہ دندناتا ہوا کھڑکی کے سامنے آیا اس کا جہرہ تیرس سے انگارے کی طرح تپ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا غزالہ لپک کرائی اور آسم کا گندہ تھام لیا وہ رو رہی تھی نہیں آسم اٹھے کچھ مت کہیں جو کچھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا بس ختم کر دیں یہ بات پلیس ختم کر دیں آسم اپنی جگہ بدھ بنا کھڑا تھا اس کا چہرہ رنگ پر رنگ بدل رہا تھا اچانا غزالہ کو نہ جانے کے ہوا وہ آسم کے پاؤں پر گر پڑی پلیس آسم آپ دونوں کی یہ دشمنی میری جان لے لے کی میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا پر آج مانگ رہی ہوں خدا کے لیے بھول جائیں شیخ نے غزالہ کو اپنے قدموں سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی ٹانگوں سے چمٹی رہی نہیں آسم میں نہیں اٹھوں گی مجھے یقین دلائیں آپ جو کچھ ہوا ایسے آپ بھول جائیں گے ہم یہاں سے چلے جائیں گے کبھی واپس نہ آنے کے لیے سب رشتے نہ دے دوڑ دوں گی میں یہاں سے میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے میں کبھی کچھ نہیں کہوں گی آپ سے کہ مجھے یہاں لائیں پلیز آسم آپ بھی وعدہ کریں ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے اب یہاں سے غزالہ کا سارا وجود ایک محیب زلزلے کی زد میں تھا وہ کسی بچے کی طرح بھی لک رہی تھی اس کا یہ روپ میں پہلی بار دیکھ رہا تھا میرا دل سینے میں خون ہونے لگا میں نے اسے دکھ پہنچایا تھا اور یہ دکھ اتنا شدید تھا کہ وہ اپنا سارا رکھ رکھاؤ اپنا سارا وقار بھول کر بچے کی طرح بھی لکنے پر مجبور ہو گئی تھی شیخ نے اسے کندوں سے تھاما اور ایک بار پھر اٹھانے کی کوشش کی وہ اس کی ڈانگوں کے ساتھ پیوست ہو چکی تھی اس نے شدت کے ساتھ نفی میں سر ہلایا نہیں آسم میں نہیں اٹھوں گی آپ مجھ سے وعدہ کریں پہلے شیخ کے چہرے پر شدید پریشانی نظر آ رہی تھی اس نے غزالہ کو کندوں سے مضبوطی سے تھاما پلیز غزالہ اٹھو تو سہی پلیز اٹھو وہ کسی نہ کسی طرح غزالہ کو اٹھانے میں کامیاب رہا غزالہ کی ہچکیوں نے اس کے نازل جسم میں تلاتوں برپا برک کر رکھا تھا چہرہ آنسوں سے تر تھا شیخ اسے باہوں کے حلقے میں لے کر کمرے سے باہر نکل گیا موسیقی